اسلام علیکم کیسے ہم سب لوگ آج موسم بہت پیارا تھا یعنی ایک اور رہنی دیتا تو ہم نکلے ہیں ہائی فکی سیر کے لیے تو تھوڑا سا سامان بھی خریدنا تھا ضرورت کا تو وہ تو مجھے ہی لانا تھا تھوڑی سی چیزیں گرر لانے دیں مطلب بس اسی لیے تو ہم نے سوچا آج لائیے تھنڈے تھنڈے ہوا بھی کھا لیتے ہیں مطلب لے لیتے ہیں اور تھوڑا سا ضرورت کا سامان بھی لے لیتے ہیں تو یہ ہم چلیں ہیں ہائی وے پہ جہاں پہ سکھ فلیور کا مطلب پڑھا کے دیکھتے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں مجھے کیا رہا ہم نے نہیں کھائے وارش کی وجہ سے کیونکہ وارش میں سبھی لوگ منع کرتے ہیں یہ چیزیں نہیں کھانا چاہیے تو اس لیے ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا بس یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے ہم سیدھے جاتے گئے جاتے گئے یہاں پہ سکول بھی پڑھتا ہے کافی سارے شاپس بغیرہ مالس بغیرہ بڑھتے ہیں تو ہمیں تو صرف ہائی بک پہ جانا تھا تو اور ہمیں اپنی شاپنگ کیلئے بھی جانا تھا تو اس لیے ہم سیدھے راستے پہ بس چلے جا رہے تھے اور بس آپ کو روڈ دکھانا تھا وہاں کا فروز آباد کا یعنی تو کافی اچھا ایریا ہے یہ کافی پوش ایریا ہے اچھا لگتا ہے یہاں پہ مطلب آبادی کم ہے توڑا سا پبرک کم رہتی ہے کیونکہ یہاں پہ شاپس بغیرہ اور یہ فیکٹری بغیرہ ہیں تو یہاں پہ کافی اچھا لگتا ہے مطلب گیجنگ بغیرہ مطلب کیا کہوں مطلب بھیل والا نہیں ہے یہ بالا ایریا تو یہاں پہ جا رہے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے موسم بہت اچھا ہے بارش نہیں آ رہی بٹ کسی بھی ٹائم آ سکتی ہے بارش کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تو تھوڑا سا میں نے مینی ولوگ بنایا ہے تو جلدی ختم ہو جائے گا کئی مت جائے گا اسے فروز آباد دیکھئے گا بہت اچھا لگتا ہے فروز آباد میں بھی بہت پیارا فروز آباد ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ایک بار ضرور آئیے ہمارے فروز آباد میں بہت اچھی بینگلز بنتی ہیں جو آپ دیکھئے گا تو آپ کو ضرور پسند ہے یہ فلال یہاں پر میں نے ایک بھی بینگلز نہیں دیکھائی پھر چلیں گے پھر ملتے ہیں اپنے دوسری بلوگ پہ تب تک لئے لاف لیں